سلاح الدین دو لاکھ فوج کے ساتھ اردن پار کر چکا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب جکوئے سلطان ایوبی کے کھیمے میں گئی تم پرندوں سے دل بہلایا کرو سپا گری اس آدمی کے لئے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور سراب کا دل دادا ہو یہ الفا جبریل 1165 میں سلاح الدین ایوبی نے اپنے چاچا جد بھائی خلیبہ اس سالی کے ایک امیر سیفت دین کو لکھے تھے ان دونوں نے سلیبیو کو در پردہ مدد اور جروجواہی رات کا لالچ دیا اور سلاح الدین ایوبی کو سکس دینے کی ساجس کی تھی سلیبی یہی چاہتے تھے انہوں نے حملہ کیا اس سالے اور سیفت دین نے ان کی مدد کی سلاح الدین ایوبی نے ان سب کو سکس دی امیر سیفت دین اپنا معلومتہ چھوڑ کر بھاگا اس کی جاتی کھیمہ گاہ سے رنگ بے رنگی پرندے حسین اور جوان رکھا سائے اور گانے والیا ساج اور ساجندے اور شراب کے مٹکے برآمد ہوئے سلاح الدین ایوبی نے پرندوں کو ناشنے گانی والوں کو اور ان کے ساجندوں کو ریہا کر دیا اور امیر سیفت دین کو اس مجمون کا خط لکھا تم دونوں نے کپھار کی پست پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نیسان مٹانے کی ناپا کوشش کی مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ ساجیس آلم اسلام کا بھی نام و نیسان مٹا سکتی ہے تم اگر مجھ سے حسد کرتے تھے تو مجھے کٹلا کرا دیا ہوتا تم مجھ پر دو کاتلانہ حملے کرا چکے ہو دونوں ناکام رہے اب ایک اور کوشش کر دے ہو ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ اگر تم مجھے یہ یقین نلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدہ ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند ہوگا تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹاؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وسیعت کروں گا میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی گیر مسلم مسلمن کا دوست نہیں ہو سکتا تاریخ تمہارے سامنے ہے اپنا ماجی گجروہ ہوا جمانہ دیکھو سا فرینک اور ریمانڈ جیسے اسلامی دوسمن سلی بھی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کی سا اور مدد دی تھی اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا سکار تم ہوتے اور اس کے بعد ان کا یکھواپ پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے میٹ جائے تم جنجو قوم کے فرد ہو پھنے سپاگیری تمہارا قومی پیسہ ہے ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے تم پرندوں سے دل بہلایا کرو سپاگیری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور سراب کا دل لادا ہو میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شرک ہو جاؤ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت میں باج آ جاؤ میں تمہیں کوئی سجا نہیں دوں گا اللہ تمہارے گناہ معاف کرے آمین سلاہ الدین ایوبی ایک یورپی موررک لین پول لکھتا ہے سلاہ الدین ایوبی کے ہاتھ میں جو مالے گنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا جنگی قیدی بھی بے انداز تھے سلاہ الدین ایوبی نے تمام تر مالے گنیمت تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا دوسرا حصہ اپنی سیپا اور گریبوں میں تقسیم کیا اور تیسرا حصہ مدرسہ نجام الملک کو دے دیا اس نے اسی مدرسوں سے تعلیم حاصل کی تھی نہ خود کچھ رکھا نہ اپنے کسی جنرل کو کچھ دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی گیر مسلم رہا ہو کر سلاہ الدین ایوبی کی کیم میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات اس کی فوج کے لیے پیش کر دی ایوبی کی کسادہ جرفی سخاوت اور عجمت دور دور تک مشہور ہو گئی موسیقی 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 موسیقی